جب کوئی پوچھے میرے بارے میں تو میری یہ پہچان لکھ دینا اٹھانا میرا کمانڈو ڈیگر اور چھاتی پہ ہندوستان لکھ دینا کوئی پوچھے پاگل تھا وہ کون تو بھگت سنگھ اور کرانتی کاریوں کا چیلہ اور انقلاب کا گلام لکھ دینا اور بچا ہو جو جسم میں لہو میرے نکالنا اسے فیکنا زمین پہ اور ماں تجھے سلام لکھ دینا چانک نے بہت ہزاروں سال پہلے کہہ دیا دکرتے پرتی کردم گریات ہنسانے پرتی ہنسلام تطردوشو ناپت کی دوشٹو دوشٹم سماچری جو تمہیں مارنے آیا ہے اس کو مارنا یہ بد ہوتا ہے انسان ہی اپنا بچاؤ کرنا دنیا کا سر وشریشت دھرم ہے اور اگر آپ پر کوئی پرہار ہو رہا ہے آپ پر یادی حملہ ہوتا ہے یہ آپ کا مولک ادھکار ہے یہ آپ کا ادھکار ہے کہ آپ کو مار رہا ہے میں اس کے ناز اٹھاتا ہوں تو یہ ایسا نہیں کرتی کہ مٹی میرے ہاتھوں کو میلہ نہیں کرتی شہیدوں کرانتی کاریوں کی زمیں ہیں جسے ہم ہندوستان کہتے ہیں ماغر بنجر بھی ہو جائے تو بزدل پیدا نہیں کرتی اٹھو اور اس زمیں کی عزت کا احترام کرو صدائے وقت ہے میرا ہند اسے سلام کرو ماغر نے کہا تھا کہ ہر وہ انسان جو سچ بولتا ہے اس کو گصہ بہت آتا ہے کیونکہ اکثر میں نے جھوٹوں کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے تو اسی لئے وہی ہے نا کہ جتنا بھی لہو تو تن میں بہا دیا وطن کے واسطے ایک بھی قطرہ نہ رہنے دیا تن کے واسطے آتی تو ہے موت سبھی کے اور مرتے تو ہے سب لوگ مگر موت ہے وہی جو آئے وطن کے واسطے اگر اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہو یارو تو اپنی محنت کی شادی امانداری سے کرا لو یارو کون کہتا ہے کہ آسمان میں چھید نہیں ہے ذرا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو دھیان نکھنا نہ ہارا جھنڈا رہنے دو نہ بھگوہ رہنے دو نہ نیلا رہنے دو نہ سفیج جھنڈا رہنے دو